ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ایسٹرو پامسٹ اینڈ جفر سپیشلسٹ مامو ایک تو شباز گل کے بارے میں جانیں گے کہ زرداری صاحب کے بارے میں پوچھیں عمران خان کے بارے میں پوچھیں شباز گل کے بارے میں کہ جو معاملات بنے ہوئے ہیں کب تک چانسیز ہیں اس کے باہر آنے کے خان صاحب تو بڑے زبردست موٹیویٹ ہے اس ٹائم کہ شباز گل کے بارے میں وہ بلکہ پیمز آسپیٹل میں ملنے بھی گئے ہیں ان سے کہ کیا حساب نکلتا ہے عمران خان کے بارے میں بہت سے لوگ جو آپ مجھے کمنٹس کرتے ہیں اس بارے میں اس کو لے کر میں مامو کے پاس آج حاصر ہوں تو دیکھتے ہیں کہ مامو کیا پریڈکشن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں کب ان کی حکومت آنے کے چانس ہیں بھی کہ نہیں ہے تو کیا یہ مہنگائی اور باقی چیزوں پر کنٹرول کریں گے جب ان کی حکومت ہے زرداری صاحب کے بارے میں بتائیں بہت سے لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں اسیف علی زرداری ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا وزیراعظم بنیں گے بلاول نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ وطن واپسی جو ہے وہ ستمبر میں ہونے والی ہے اسلام علیکم میں ہوں فلکشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلکشیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں مامو دی مامو ناظرین یہ ایسٹرو پامسٹ ہیں اور جفر سپیشلسٹ ہیں آپ نے ان کی پریڈکشن تو دیکھی ہی ہوگی بڑی زبردست یہ پریڈکشن کرتے ہیں آج ایک بار پھر ان کے پاس میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ اس ٹائم جو ٹاپکس ہیں وہ یہ جو سرگرم ہوئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پہ وہ ان سے جانیں گے ایک تو شبازگل کے بارے میں جانیں گے کیونکہ بہت سے لوگ مجھے سوالات کر رہے تھے کہ آپ ان سے شبازگل کے بارے میں پوچھیں زرداری صاحب کے بارے میں پوچھیں عمران خان کے بارے میں پوچھیں آج ان سے ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں آج سلام علیکم مامو آسلام کیسے ہیں؟ آج رہی کرم بے ایسی سے ہے ٹھیک ہے؟ بڑا آج رہی کرم ٹھیک 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 مامو آپ بڑی زبردست پریڈکشن کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شبازگل کے بارے میں کہ جو معاملات بنے ہوئے ہیں کب تک چانسیز ہیں اس کے باہر آنے کے؟ شباز شباز جو میرے اندارات تو ہے کہ اس مہینے کا آخر میں اور ورنہ شروع اگل مہینے میں باہر آگے ہیں باہر آجیں مامو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں یہ سارے انگرز پولٹیکل ہی ہیں عمران خان کے بلکہ یہ ہی کہوں گا کہ ان دونوں پارٹیوں نے اسے قربانی کا بکرہ بنایا ایون عمران خان نے بھی قربانی کا بکرہ سمجھ کر آیا اسے اندر جانے کا یا اندر ہونے کا کسی سیاسی پر یونان کو بھی کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوا خان صاحب تو بڑے زبردست موٹیویٹ ہے اس ٹائم کہ شباز گل کے بارے میں وہ بلکہ پیمز آسپٹل میں ملنے بھی گئے ہیں ان سے اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ شباز گل کو رہا کیا گا یہاں تو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مامو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ کب تک آ جائے گی بہت سے لوگ یہ سوال لے کے پھیر رہے ہیں کہ حکومت کے کتنے آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے کب تک چانسیز ہیں لو جی ناظرین مامو حساب کتاب میں سے دیکھ کے بتانے لگے ہیں ذائچہ لگا ہے نکالنے لگے ہیں عمران خان کے بارے میں دیکھتے ہیں مامو کیا کہتے ہیں کہ کیا حساب نکلتا ہے عمران خان کے بارے میں بہت سے لوگ جو آپ مجھے کمنٹس کرتے ہیں اس بارے میں اس کو لے کر میں مامو کے پاس آج آسر ہوا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ مامو کیا پریڈکشن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں کب ان کی حکومت آنے کے چانس ہیں بھی کہ نہیں ہے آجے گی آجے گی مامو کب تک آئے گی اس سال میں یا اگلے سال میں اس سال میں آجے گی انشاءاللہ اسی سال میں کون سی لوگوں کو بتا دیں جو ان کے چاہنے والے ہیں یہ اکتوبر میں اکتوبر میں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے کیا کچھ ایسا معاملہ ہوگا جس میں عمران خان کی حکومت ہو جائے گی عمران خان کی پنجاب میں تو حکومت ہو گئی ہے کے پی کے بھی ان کا یہ ہے تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوری مدب سٹرونگ بیسے آئیں گے عمران خان کے سٹرونگ بیس پہ آگیا سٹرونگ بیس پہ تو کیا یہ مہنگائی اور باقی چیزوں پہ کنٹرول کریں گے جب ان کی حکومت ہے کنٹرول کریں گے تو بچیں گے کیونکہ آپ تو کوئی بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا یہ عوام بھی سودے بازی چاہتی ہے کرو دا حکومت میں آو مامو کہہ رہے ہیں عوام بھی سودے بازی چاہتی ہے کہ اب کرنا پڑے گا عمران خان کو اگر حکومت آتی ہے اور چانسید اکتوبر کے کہہ رہے ہیں مامو کہ خان صاحب کی حکومت اکتوبر میں آئے گی ایسا ہی ہے اچھا مامو زرداری صاحب کے بارے میں بتائیں بہت سے لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں آصیفلی زرداری ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا وزیراعظم بنیں گے بلاول کچھ طرح کا چیز نظر آتی آگے کچھ کو نہیں بن سکتے وزیراعظم نہیں بن سکتے بلاول چرداری بہت بڑا میں مانتا ہوں بڑا شہر دان ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور اسی بیس پہ پہلے پریزیرنٹ بھی رہا لیکن خدا واند کریم کی لاتھی بے آواز ہے چرداری صاحب کو ازین بڑی کامیابی نہیں لے سکتے کہ بلاول کو وزیراعظم بنوا جائے اچھا مشکل ہے ہو ہی نہیں سکتا سندھ میں بھی مامو سندھ میں تو اسی آکو مجھے ان کا سندھ ہے ہی ان کا اس کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے سندھ میں میں نے دیکھا پی ٹی اے کے بڑے ورکر ہو گئے ہیں اب ہو گئے ہیں یہ بران خان نے منس کیے سندھ میں تو اس سے کافی سٹرنگس آگئی ہے پی ٹی اے کی پی ٹی اے کی اچھا مامو ایک چیز اور مجھے آپ بتائیں یہاں پر نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ وطن واپسی جو ہے وہ ستمبر میں ہونے والی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جی مجھے وطن واپس آتے نواز شریف نظر نہیں آ رہے ابھی بھی لیکن ان کے ذرائع اور دوسرے لوگ ہیں ان سے پتہ لگا کہ وہ ستمبر میں واپس آ رہا ہے بیل مور آ رہا ہے آئے گا بھائی اختیار کا تلالہ اختیار کام تو نہیں ہے بہت بڑا اختیار آ رہا ہے جو جس کو چھوڑنے چھوڑنے نہیں سکتا اسی لیلالیس میں آ رہا ہے کہ کوئی خوددور لگ جائے تو بات بچ جائے اچھا مامو نون لیگ میں دو پارٹیز بن رہی ہیں ایک شباز شریف صاحب کی اور ایک نواز شریف صاحب کی آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک رہیں گے کہ الگ الگ ہو جائیں گے دیکھو یہ باہر آ رہے ہیں تو بھائی یہ کوئی ایسی سیداری معاملہ تو یہ کھٹے ہو جائیں گے کھٹے ہو جائیں گے اچھا تو مامو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پاکستان کی حالات آپ کیا دیکھتے ہیں میں گھائی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بناویس ٹیم بہت لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ ہے اور یہ اور بڑے گی ان کے کابو بھی نہیں آئے گی اچھا امران خان کی آنے سے خان آ جائے تو شید گوش کر جائے اور ہیں بھی سواکو کے امران کا بھی کنٹرول کر جائے گا کر جائے اور آدمی کوئی نہیں کر سکتا خان صاحب کریں خان صاحب کریں اچھا مامو مجھشیت کے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے تو ڈالر نیچے آئے گا کہ یہ مزید اوپر جائے گا ڈالر اوپر جائے گا ابھی نیچے کوئی نہیں آسر مہنگائی کم ہو نہیں سکتی کب تک چانسیز ہیں کہ آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے سارمہ جو نہیں ہوتی مطلب یہ اب دوزار تئیس میں ممکن ہے ہوئی نہیں دوزار تئیس میں ممکن ہے ابھی نہیں چھیک ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مامو نے بڑا شورٹ شورٹ اور کلیر کلیر جواب دیا ساری باتوں کا جو انہوں نے حساب کتاب لگائے ہوئے تھے اپنے حساب سے انہوں نے تو بتا دیا باقی یہ ہے کہ میں بات وہی کرتا ہوں فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ صرف ایک حساب ہوتا ہے ایک اپنا کہلیں دل کو تسلی ہوتی کہ کیا اس میں آیا ہونے والا ہے کیا سیاست میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو باقی وقت فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ آخر میں کیا ہوگا تو ناظرین اپنے میزبان فلکشے کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک نئے پامسٹ کے ساتھ اور نئی پریڈکشنز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ